محبتوں کی صدایں بکھریں جی آپ کو صبح صبح بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ سب لوگ آپ کے کام کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور خاص طور پر سینئر سٹاف وہ آپ کے کام سے بہت مطمئن ہیں تینکیو سر میرے لئے یہ بہت عونر کی بات ہے کہ آپ مجھ سے مطمئن ہیں چائے پیئے آپ تینکیو تینکیو مستانیہ آپ جیسی ہزاروں ایسی محنتی لڑکیاں ہوں گی جو سٹرگل کر رہے ہیں لیکن جس پوسٹ پہ آج آپ ہیں وہ یہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے مگر یہ سب کچھ صرف آپ کے بجے سے پوسیبل ہوئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مستانیہ میں نے آپ کے لئے بہت کچھ سوچا ہوا ہے اچھا وہ کیا آپ چاہیں تو مینجر سے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر پوسٹ کے بارے میں مت سوچو اگلی پوسٹ کا سوچو منال منال تم یہاں لیٹی ہوئی ہو وہاں اشار تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ میری بہن آکر مجھے تیار کرے گی اور کتنا نمک چھڑکنا باقی ہے میرے زخموں پر ماما آج اس کی منگنی ہے چلو اسے تیار کرو وہ بھی سب گلے شکویں بھلا کر تمہیں بھلا رہی ہے تم بھی اپنا دل بڑھا کرو آپ کی یہی باتیں مجھے بری لگتی ہیں ماما بچپن سے آج تک یہی کرتی آرہی ہے ایک کام کیوں نہیں کرتی اپنے ہاتھوں سے میرا کھلا دبا دے جان چھوٹے ہی سذیتناک زندگی سے میری مجھے اسمیشار کا کوئی قصور نظر نہیں آتا وہ کمال کے کہنے پر راضی ہوئی ہے اور سچ پوچھو تو پہلے مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی حرکت کیے لیکن جب اس نے کمال اور خود خورم کو انکار کر دیا تو پھر مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آتی اس کی کتنا آسان ہے نا آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ آج جس جگہ پر وہ ہے وہاں میں نے ہونا تھا آپ کے دل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ ساری تیاریاں دیکھ کر اوپر سے آپ میرے پاس آگئی ہیں کہ میں جا کر اس کو تیار کروں کیا یہ سب کیوں اتنا انتحان لے رہے ہیں آپ لوگ میرا منال تمہارا خورم سے رشتہ ٹوٹا ہے یہ بات چند لوگوں کو معلوم ہے اس طرح تم کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گی منگنی میں نہیں آگی تو سب لوگ خسر پسر کریں گے جس کا جو دل جاہے افسانیں بنائے گا میں کس کس کا مو بند کرو گی تمہیں میں ہستی مسکراتی نظر آ رہی ہوں لیکن میرے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ میں جانتی ہو یا میرا خدا ہے مجھ سے نہیں ہوگا ماما مجھے بہت درد ہو رہا ہے پلیز بیٹھا لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا ہمت سے کام لوگ یہ سمجھ لو کہ ہمیشہ کی طرح شاہل کے ساتھ پر وہ رب کو اس کے حوالے کر دیا کاش ایسے ہوتا ماما بچپن سے آج تک وہ ہمیشہ میری چیزوں پر اپنا حفظت آتی آئی ہے اس نے مجھ سے میرے ڈریس چھینے تو آپ نے مجھے لاکے دے دی میرے شوز میری بوکس میری ٹوائز سب کچھ کیا آپ خورم کو بھی لاکے دے سکتی نہیں یہ میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا اس سے میرے جذبات جڑے تھے اس سے مجھ سے میری خوشیاں چینی ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی صبر کرو میری جان صبر کرو مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے وہ میری بچی کو صبر کا صلاح دے گا ہمت سے کام لو اپنے ممہ کی بات تیمان ہوگی میری خاتر نارمل ہو جاؤ چلو اٹھو چینج کرو اچھا سا تیار ہو اچھا سے بال بناو تو جلدی آ جاؤ میری جان چلدی چلو اٹھو چینج کرو ایک جگہ پر انتر ویو ہے وہاں جانا تھا اسی لوٹ گے اللہ کے لئے تمہارے نوک نہیں دکھ جائے پرنہ سلیم نے تو میرا جینہ حرام کرتی ہے انہیں کس بات پر اتراز نہیں اور تانیا چلی گئے آفرس نہیں ابھی تو نہیں گئی تمہیں کام کروں اسے بھی ساتھ لے جاؤ جاتے ہوئے آفرس چھوڑ دینا ابھی آپ نہ یہ نئے نئے عذاب میرے سر پر نہ ڈالا کریں جیسے جا رہی ہے وہ اسے جانے دیں نوکری کیا لگ گئی میڈم کی آپ لوگوں نے تو اسے گھر کا منسٹری بنا دی کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس سے شادی کے لئے مان جاتے پینتیس ہزار سیریری لگی ہے اس کی پینتیس ہزار پینتیس ہزار میں منال کا ایک جوڑا بنتا ہے تم منال کی دولت کے خواب بھی دیکھتے رہے نا ساری زندگی کیوں نہ دیکھو امید پہ دنیا کا ہم ہے اچھا میری بات سنو تم نے تانیہ کو شادی کے لئے ٹرخایا ہے اس نے گری بات کیا آپ سے چھو پوچھا ہے اس کا جواب دو آپ اپنی طرف سے اندازمت لگایا بھلا میں کیوں ٹرخاؤں گا اس کو اسلام علیکم بھالی اسلام علیکم ناشتاگ کیا ہو امی نوکری کا میں نے آپ کے سی بی آگے فوروٹ کر دی ہے باسو ابھی آؤٹھ آف سٹی میں ہے جیسے یا جان گے پہ بھلا لیں گے میں سے ایک بات تو باتا ابھی تم نے خود نوکری کرتے پہ کچھ ہی دن ہوئے تمہارے باس اتنی جلدی تمہاری بات مان لیں گے کیوں نہیں مانیں گے وہ میرے کام کی بہت تاریف کرتے ہیں اب اگر میں نے کسی کی سی بی دیے تو وہ تو یہ ہی سمجھے گے کہ وہ بھی ایسی کام کرے گا میری ترح اتنی جلدی اتنی اچھی باتچیت ہو گئی باس سے سر میرے کام سے بہت امپریس ہے میں جاری ناشتہ کرو دانیا میں نے کیا غلط ہو شروع ہو جاتے ہو بی بی جی بڑی بیغم صاحبان آپ کے لئے کھانا بجوائے ہیں نہیں میں نہیں کھا رہی ہوں مجھے بھوک نہیں بی بی جی کھانا یہی رکھ دیتے ہیں جب آپ کو بھوک لگے آپ کھا لیجی ایک منٹ کس نے کھائے کھانا یہاں رکھنے کے لئے لے جاؤ ابھی مجھے بھوک نہیں ہے جاؤ کھانے سے کیا ناراز کی مجھے تو انسانوں سے ناراز ہونے کا حق نہیں ہے آپ کھانے کی بات کریں اب تو تمہارے سارے گلے شکوے ختم ہو جانے چاہیے اب میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ ہو گیا ہے کیا وہ جس کے نصیب میں تھا اسے مل چکا ہے آپ سازشوں کو نصیب کا نام نہیں دے سکتی ہے ماما سارا دن کمرے میں بن بیٹھی ہو نہ کھاتی ہو نہ کچھ پیتی ہو ٹینشن مطلب ہے مروں گی نہیں کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ بھی نہیں سوچتی کہ مجھ پر کیا گزرتی ہوگی ماما پلیز مجھ سے شادی وادی کی بات مت کیا کریں کیوں نہ کروں آخر ایک دن تمہاری شادی کرنی ہے نا ماما جب کریں گے نا تب کریں گے فلحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے چلو اٹھو خود کو نارمل کرلو میری جان میں نارمل ہوں ماما آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں مینال اب یہ سوگ منانا بند کرو خورم زمانے کا واحد مرد نہیں جس کے لئے تم خود کو برباد کر رہی ہو ماما بات خورم کی نہیں ہے بات یہ ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے فلحال مجھے سخت نیند آ رہی ہے آپ جائیں میں سو رہی ہوں پلیز پلیز ماما پلیز ہلو کہاں ہو گھر پہ ہوں کیسا رو آج کدم آفیس میں تو خوب چرچے ہوئے ہوں گے ہماری منگنی کے آئی ڈونو میں آج آفیس نہیں گئی آج تم آفیس سے نہیں گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں کیا مطلب ہے خورم مطلب آج اگر میں آفیس نہیں گئی تو میں پہلے تمہیں بتاؤں کہ میں آفیس نہیں جا رہی پل پل کی خبر میں نہیں دے سکتی رہا نہیں میں تو میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں آفیس نہیں گئی تو میں تمہاری طرف ملنے کے لیے آ جاتا آج تو آج آدھے میں نے کون سا منع کیا نہ تمہارا کوئی میسج آیا نہ کی کار آئی مجھے کیسے پتہ چلتا کہ تم کہاں ہو دیکھئے خورم اگر آپ منگنی کا مطلب یہ لے رہے نا کہ میں میں قید ہو گئی ہوں تو ایسا ہر کس بھی نہیں ہے میں پل پل کی خبر آپ کو نہیں دے سکتی اپ ڈیٹ نہیں کر سکتی کہ میں کہا ہوں کدھر ہوں کیوں اور بائی دو وے اگر میں نے آپ کو ٹیکسٹ نہیں کیا کال نہیں کی تو آپ نے بھی تو نہیں کی نا اپنے موبائل چک رو تو پتہ نہیں تمہارا دھیان کہا پہا کتنے ٹیکس کیا مینے وہ ایکچولی میں بس پیکچورز دیکھتی رہی گفتز دیکھتی رہی جو انگیجمنٹ پہ آئے تھے تو دہان نہیں کیا میرا اینیویز ایشو نہیں بنا رہا ہوں میں پلیز ایشو نہیں بنا رہا ہوں میں پلیز لیویٹ کین بی ٹاک سمتھنگ ایلس کوئی اور بات کر سکتے ہوں اچھا سنو خسر فرک کی چوئیس تو بہت اچھی ہے تمہیں پتہ ہے ڈیرمن کا سیٹ گفٹ کیا ہوں نے بہت خوبصورت ہے ہاں اس کو توفی ایسی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مہنگے توفوں کا یہ انتخاب کرتا ہے مجھے تو لگی نہیں رہا کہ یہ کسی میل کی چوئیس ہے کوئی مرد کہاں اتنا خوبصورت گفٹ چوز کر سکتا ہے تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مرد کی چوئیس اچھی نہیں ہو سکتا قید یہ بتاؤ کہ میرا گفٹ کیسا لگا آپ کا گفٹ آپ نے بھی کوئی گفٹ دیا تھا کیا ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تمہارے ہاتھ میں اپنی نشانی چھوڑ کے آیا ہوں وہ تمہیں یاد نہیں رہے لیکن غزنفر کا توفہ تمہیں یاد ہے کیا ہو گیا خوراں اب کیا کسی کے گفٹ کی تعریف کرنا بھی بری بات ہے جب میں اور تم بات کریں تو درمیان میں تیسرے نہیں آنا چاہیے دیکھئے خوراں یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے کسی کی ملکیت بننا پسکتی ہے منگنی ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے میں کسی کا نام نہیں لے سکتی کسی کی تعریف نہیں کر سکتی اصل بات بتاؤ اشان منگنی پہ بھی تم علجی علجی دی اور ابھی تمہارا لہچہ اتنا روکھا ہے آخر بات کیا ہے کورم پلیز میرا بلکل موڈ نہیں ہے بلا وجہ تم سے ابھی بحث کرنے کا آئی نید تو گیٹ ریسٹ بائی موسیقی میں بنجوسنی چائے پیوں ہاں چائے رہے لیں کیا بات ہے پریشان ہو نہیں تو پھر کیا سوچ رہو پتہ نہیں آپ سے یہ بات شیئر بھی کرنی چاہیے نہیں نہیں ایسی کیا بات ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اشحال منگنی والے دن الچی ہوئی تھی مجھے ایسا لگا جیسے وہ خوش نہیں تھی بات کرو اس سے ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو میں بھی اسے وہم ہی سمجھ رہا تھا لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو مجھے ایسا لگا جیسے جیسے وہ مجھے ہوائی کر رہی ہے تم نے کچھ کہا ہوگا ہو سکتا ہے اس بات سے اس کا موڈ آف ہو گیا ہو ماما میں تو خود پریشان کہ کیا بھی کچھ نہیں اور اس کا موڈ ہونا ہوگا انفیکٹ اگر کوئی بات ہو تو بولے وہ تو ایسا بھی کیا ہوگیا کہ اگلے بندے کو تورچر ہی کیا جائے خورم جن باتوں کا ذکر تم منگنی کی بات کر رہی ہو یہ منگنی سے پہلے کرنے کی باتیں تھی ماما کیا بتا ہوں آپ کو بس بہت عجیب سا ریسپونس کر رہی ہے اچنا بھی اسی لگتی ہے مجھے آپ کو خورم اشعال کے اس نون سیریس ایٹریچوٹ کی وجہ سے میں اس منگنی کے حق میں ہی نہیں تھی لیکن تم اس وقت سننے کو ہی کچھ تایار نہیں تھی اب میں آپ کو اپنی کیفیت بھی نہ بتاؤں فون پہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تو تم جا کر اس سے مل لو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو اور ابھی تو منگنی کو چار دن ہوئے ابھی سے تم لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی باتیں اب کہاں جا رہے ہو خورم اشعال سے ملنا ہے اتنی صبح جانا ٹھیک نہیں ہے کمال بھائیو اور سروت پریشان ہو جائیں گے سارا دن پڑا ہوا ہے آرام سے چلے جانا سارے رات نہیں سو سکا ممہ میں اپنا دن برباد نہیں کرنا چاہتا سنو خورم اشعال سے الہدگی میں بات کرنا اب تمہیں اپنے فیصلے اور پسند کو صحیح ثابت کرنا بچہ نہیں ہوں میں اتنی اقل ہے مجھے اتنی اقل ہوتی تو اشعال جیسی لڑکی کے چکر میں پڑھتے اقل ہے مراد میں جانتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہو راستہ چھوڑے میرا بات تو سنو تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے کوئی بھی بات آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے تمہیں حقیقت نہیں معلوم مجھے موقع دو میں تمہیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس شادی کی وجہ کیا تھی آپ کے لئے رشتے بنانا اور توڑنا ایک مزاک ہوگا خورم صاحب لیکن مجھے رشتوں کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ان کی قدر کرنا بھی آتی میں نعلم اچھے دوست بھی تو ہیں میں آپ سے دشمنی کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی ہوں دوست تو بہت دور کی بات ہے جتنا غصہ کرنا ہے کر لو جتنی کڑوی کسیلی باتیں کرنی ہے کر لو تمہارا غصہ جائز ہے محبتوں کی صدایں مکھری کسے براتے رفاقتوں میں محبتوں کی صدایں مکھری کسے براتے رفاقتوں میں وہ سارے چہرے بدل گئے ہیں جو مڑ کے دیکھا